اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی این نیوز ناظرین جیسا کہ دنیا بر میں خواتین کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے آج لاہور کی سڑکوں پر کچھ خواتین بینرز اٹھائے ہوئے ازادی کی نعرے لگاتے ہوئے یہاں پر مجود ہیں اور عجیب و غریب سلوگن کے ساتھ آج کے اس ازادی مارچ میں مجود خواتین سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی ازادی چاہتی ہیں اور انہیں کس قسم کی ازادی چاہیے کیونکہ اس پر بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے نازیبہ بینرز اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے سلوگن جو کہ عجیب و غریب قسم کے تو آئیے ان لوگوں سے باتیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ جو آپ نے بینرز اٹھائے ہوئے ان کا کیا مقصد ہے ان کا مطلب ہے کہ عورت ازاد ہے اور اس کے لیپ کرنا اور اس کا قتل کرنا بند کریں اچھا عورت کو کون سی ازادی چاہیے جو کہ آج سے چودہ سو سال قبل تو ازادی مل کی تھی کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ عورتیں آج کون سی ازادی مانگ دیو اس کے مطلق آپ ان ناظرین کو اگاہ کیجئے عورتوں کو قتل کیا جا رہے ہیں کل نے ایک پانچ سال ابھی ساتھ دن کی بچی کو قتل کیا جا ہے لیکن جب آپ ہم صرف اس لیے نکلے ہیں کہ عورت کو قتل نہ کیا جائے عورت کو راست میں جگہ دیے جائے اور جب رہی جو نکاح کیا جاتا ہے وہ بلیاں ہوئے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزادی مار تو یہ مانگ رہی ہیں لیکن یہ جو کہ اسلام کے دائرے میں رہ کر اگر ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے ان عورتوں کو تنگی دشواری نہ ہو نہ ہی ان کے ریپ ہوں اور نہ ہی ان کو حراسہ کیا جائے ہم اسلام کے دائرے میں رہ کر ہی ہر کام کر رہے ہیں کوئی اسلام سے باہر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں دادی ہمارا حق ہے چھیک ہے آپ کا حق ہے آپ صحیح بات کہہ رہی ہیں کہ عورتوں کا یہ حق ہے آپ اپنے حقوق کے لیے نکلیے ہیں آج عورتوں کا عالمی دن منایا جا رہے ہیں لیکن مجھے یہ بات آپ ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں گی اس تحضیب و تمتن کے مطابق نہیں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے بہت سی خواتین سڑکوں پر آزادی مارچ کے بینرز اٹھائے ہوئے اپنا اتجار ریکارڈ کروا رہی ہیں اور کچھ لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گی اور اس آزادی مارچ کا مقصد کیا ہے پہلی بات تو عورت مارچ جیسے میں نے پہلے بتایا آٹھ مارچ کو اٹھتا ہے عورتوں کا عالمی دن ہوتا ہے انٹرنیشنل ویمنز ڈے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی خواتین اور مرک بھی نکل کے عورتوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کی چیفمنٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ایک سیلیبریشن بھی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک مویمنٹ بھی ہے ایک کلیکٹیو پریشر بیلد کرنے کی کوشش ہے حکومت پہ کہ عورتوں اور خواتین اس ملک میں سیف نہیں ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے جس کو نہیں پتا تو خبریں ایک دفعہ دیکھ لینی شاہیے ان کا پتا چل جائے گا اچھا آپ کے اس ازادی مارچ پر بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ آپ کے جو کہ نازیبہ نعرے ہوتے ہیں آپ کے نازیبہ پلیکارڈز ہوتے ہیں آپ ان لوگوں کو کیا پیغام یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ نازیبہ کیا ہے ویسے تو اور بڑی نازیبہ نازیبہ حرکت ہے یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے جو لوگ کرنے دیتے ہیں ہم تیرہ تیرہ سال کی بچیوں کی شادیاں کرا دیتے ہیں اس پر ہمیں کچھ بڑا نہیں لگتا آمن لیاقت جو کر رہے ہیں وہ میرے خیال سے زیادہ بڑا ہے جو ہم کر رہے ہیں تو بات تو ہے کہ نازیبہ کس کے لیے تو آڈے لیے ہیں ساڈے لیے ہیں کیونکہ میرے تو میرا حق ہے آپ آمن لیاقت کے حق میں ہیں یا اس کے اگنز پر ہیں یا میں اس کی لائف میں کوئی گورمنٹ نہیں کرنا چاہتی میں تو سمیلی بھی نہیں ہوں کبھی یہ بتائیں کہ ازادی مارچ میں کچھ جو بینرز ہیں یہ اپنا کھانا خود گرم کرو اپنا بستر خود کرو کیونکہ لوگ اس پر آپ پر سوال اٹھاتے ہیں نیوٹیب باتیں ہوتی ہیں جو عورت مارچ کے آرگنائزنگ کمیٹی ہے وہ یہ سارے پلاکٹس خود تھوڑی بناتی ہے تو یہاں پر لوگ آتے ہیں اپنے پلاکٹس خود تھوڑی بناتی ہے ان کا ایک ایموشنل ان کا ایک اپنا انڈویجیل ایکسپریشن ہوتا ہے اور بہت دنوں نے ویڈیوز بنائی بھی ہوئی ہیں کھانا اپنا خود گرم کرو لوگ غلط مطلب پورے نکال لے اس کے بعد سوال یہ اٹھتے ہیں کہ یہ حقوق حاصل کرنے آتی وہ آج سے چودہ سو سال قبل ہی نے کونڈ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم غیر اسلامی ہیں کونڈ ڈیسائیڈ کر رہی ہے پاکستان کی میں بھی کمیونٹی ہوں میں کہتی ہوں نہیں ہم بلکل تحزیب میں یہاں پر ہیں لیکن ہمارے پاس پرمیشن ہے حکومت کی ہمارا پورا حق ہے توانو نہیں اچھا لگ رہا ہے توانو نہیں اچھا لگ رہا ہے لیکن ہمیں ریپ تھریٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے گند گند باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری پچھرز کو ڈاکٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ملک ان لوگوں کا یہ ہے اتنا ہی میرا ہے تو میں تو ان سرکو پہ آؤں گی ہر سال عورت مارچ بنانے اور مجھے اسٹیٹ کی پروٹیکشن ہے کیونکہ میں ایک شہری ہوں پاکستان کی